اچھا سلوان عبید صاحب جو اب ہم دیکھتے ہیں تمام سلسلہ اس میں ہمیں پرویز خٹک تو نظر آتے ہیں دوسری جانب اصد کیسر ابھی تک بڑے خاموش ہیں کیا انہوں نے بھی کوئی نئی دھڑا بندی تو نہیں کرنا اصد کیسر نے تو آج بزہد کر دی ہے نا اور انہوں نے کہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو نیا سفر مبارک ہو ہم وہی کھڑے ہیں جہاں پہلے کھڑے تھے اور یہ پہلے بھی وہ دو تین دفعہ کہہ چکے ہیں دیکھئے ماضی کے تجربات کو ذرا دیکھئے صورتحال میں چہرے بدلے ہیں عمل وہی ہے پیپس پارٹی پیٹریاد بھی بنی تھی آپ کو یاد ہوگا اور وہ پیپس پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے بنی تھی پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ جناب مسلم لیگ کاف بنائی گئی تھی مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کے لیے پھر ہم نے دیکھا اس میں سے یہ پی ٹی آئی نزیاتی گروپ بھی بن گیا تھا اگرچہ اس کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی لیکن سامنے آ گیا تھا پھر شہید بٹو گروپ بنا شاید پیپس پارٹی کا زور توڑ دے گا پھر اس کے بعد مولانا شنانی صاحب بغاوت کر گئے جی ایو آئی سے ہمارے ہاں یہ سب چیزیں چلتی ہیں پیپس پارٹی شیر پاؤ شیر پاؤ جو ہے یہ سب چلتی ہیں یہ ایک خاص وقت کے لیے ایک استعمال کی جاتی ہیں جب وہ مقصد نکل جاتا ہے تو پھر یہ جماعتیں غیر اہم ہو جاتی ہیں آج کی صورتحال بڑی دلچسپ ہے دو جو باقی ہیں آپ کو سمجھ آ دیں گے یہ ایک ملک واجد صاحب ہیں اور عرباب وسیم صاحب یہ دو صاحب کا ایم پی اے ہیں ابھی دو دن پہلے ان کو اریسٹ کیا گیا اور دو دن کا ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا آج مصوف دونوں جو ہیں وہ اس پیس کانفرنس میں موجود ہیں اور ان کی بیل نہیں ہوئی یہ ذرا زیر میں رکھیے گا یہ شاندار کارنامہ پاکستان کے اندر ہی ہو سکتا ہے کہ لوگ پولیس کسٹڈی میں ہو اور وہ جا کے اس پیس کانفرنس میں بھی بیٹھے ہو جہاں بیٹھ کے وہ نئی سیاسی جماعت کی تشکیل ہو رہی ہے اور ایک سواد کے وہ مرہوم مرہوم پھر اس کے بعد دیکھئے یہ جو ستاون لوگ شامل ہوئے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ کون ہیں ایک ہیں ساپکا یو سی لوکل گورنمنٹ کے نمائندگان دوسرے نمبر پہ ہیں دوزار تیرہ کی اسمبلی کے ارکان جن کو دوزار اٹھارہ میں ٹکٹ نہیں ملا اور کچھ ہیں جو دوزار اٹھارہ کے اندر ایم پی اے منتخب ہوئے اور ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے نوشہرہ سے پرویز خٹک کا تعلق ہے اور محمود خان کا تعلق سواد سے ہے اب ذرا ان دونوں ڈسٹرکس کے ٹوٹل ارکان اسمبلی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو دیکھیں ان میں سے بیشتر لوگوں نے اس پارٹی میں شامل اب شوال یہ ہے کہ پرویز خٹک کو تو کہا گیا تھا آپ استقام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیں انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے کسی طریقے سے کارمد ہی نہیں ہو پنجاب کی سیاست میں استقام پاکستان پارٹی تو پنجاب میں آپڈیٹ ہوگی تو میرا تو کے پی کے ہے میں تو اپنی علاقہ ہی سیاست کروں گا ان پر یہ بھی زور تھا کہ شاید وہ پی ایم 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 کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اپنے ثابت لوگوں کو ساتھ لے گئے لیکن پھر پتہ نہیں کسی نے اشارہ کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ نہیں نہیں آپ نے پی ایم ایم میں نہیں جانا پی پس پارٹی میں جانا آپ نے ایک نیا دھڑا بنانا ہے اب یہ جو نیا دھڑا ہے اس کے اوپر پی ایم 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 اور پی پس پارٹی کی ریزرویشن ہیں پی ایم ایم کی ریزرویشن پنجاب میں خاص طور پر جو استقام پاکستان پارٹی بنی ہے اور ساتھ ساتھ پی پس پارٹی کو اور پی ایم 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 کو کے پی کے اندر بھی ریزرویشن ہے کہ پرویز خٹک کا یہ نیا جن کیوں کھڑا کیا گیا کیونکہ ہم تو سولو فلائٹ کے ذریعے اقتدار میں آنے والے تھے اور ہم کیوں نہیں آ پا رہے تو میرا موقف یہ ہے کہ اس طرح کے تجربے ماضی میں بھی ہوئے لیکن جو مین سٹریم پارٹی ہیں تھیں جن کے خلاف یہ گروپ بنائے گئے وہ بدستور آج بھی قائم ہے وہ گروپ جو بنے تھے وہ اپنی موت آپ مر جائے اس لیے چاہے وہ استقامے پاکستان پارٹی ہو اور چاہے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہو دیکھئے یہ کچھ لوگوں کا مجمعہ تو ہو سکتا ہے لیکن ان کے پاس ووٹ کہاں پر ہے پرویز خٹک نشیرہ سے جیت جائیں تو بڑی بات ہے وہ پورے کے پی کے میں اپنے نام سے کن کو جتائیں گے محمود خان اپنے نام سے کن کو جتائیں گے یہ ایک سوالیہ نشان تو مجود رہے گا یہی ایک بڑا سوال اور اسی پہ یہی جاننا چاہیں گے کہ خاص طور پر جہاں پر نظریاتی سیاست کی بات ہوتی ہے وہاں پر کیا اب لوگ شخصیت پرستی کی جانے مائل ہو سکتے اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا دیکھئے شخصیت پرستی پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے رہی ہے اور بڑی بڑی سیاسی خاندان سیاسی شخصیات ان کا بڑا اثر ہوتا ہے لیکن یہ جو سیاسی شخصیات جن کی ہم ذکر کر رہے ہیں پریویرز خٹک اور محمود خان یہ تو خود بچارے جو ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی وجہ سے الیکشن جیتے تھے نا ان کی ذاتی حیثیت کیا ہے یہ کبھی پیپس پارٹی میں جائیں گے کبھی پی ایم ایل این میں جائیں گے کبھی یہ پی ٹی آئی میں آئیں گے تو انہی کی ٹکٹ پر الیکشن جیتے نا یہ کوئی ازادانہ بنیادوں پر الیکشن جیت کے تو نہیں آتے